صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعپوں منافقوں اور اوپر دل سے اسلام کے ماننے والوں کی برائی کی گئی اور ان کی سزا بتائی گئی ہے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دنیا کو شریع لوگوں اور فسادیوں سے پاک کریں اور اس کے لیے لڑنا پڑے تو پوری حمد اور بہادری سے کام لیں ارشاد ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مان کر اچھے کام کیے اور قرآن پر یقین کر کے جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی سچی کتاب ہے اسے اپنا رہنمار بنایا اللہ تعالیٰ ان کو برائی سے چھڑا کر ان کی حالت درست کر دے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے منکر غلط راسے پر ہیں اور ایمان والوں نے سچی بات مان لی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھلے اور برے کے حالات کھول کھول کر بتا دیئے ہیں اے مسلمانوں شریعوں اور فسابیوں سے لڑنا ہی پڑ جائے تو پھر ان کی گردنیں اڑاؤ اور سستی اور ڈھیلے پان سے کام نہ لو کیونکہ دنیا کا امن شریعوں کے پھنا کرنے پر موقع ہے جب تک لڑائی جاری ہے شریعوں کو بے دھڑک مارو اور جب سچ کا بول بالا ہو جائے تو انہیں قید کر لو اس کے بعد جیسی مسئلہ تو ہو ان کے ساتھ لو کرو اللہ تعالیٰ چاہتا تو شریعوں کو یوں ہی حلا کر دیتا جیسے پہلے زمانے میں سرکشوں کو حلا کیا لیکن اس وقت اس نے یہ بوجھ خود انسان پر ڈال دیا ہے کہ دیکھیں اچھے لوگ فسادیوں کے مٹانے میں کیسی اور کتنی جد و جہد کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے گا اس کو اس کی قربانی کی پوری پوری جزا ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ٹھیک راستہ دکھا دے گا اور ان کا ہاتھ سمار دے گا اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا رہے کافر تو وہ بالکل گئے گزرے ہوئے ہیں پہلے لوگوں کے ہاتھ سے عبرت پکڑو تم پر واضح ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نہ رہا وہ کسی کا بھی نہ رہا اور آخر کا تباہ و برباد گوا سنو مومن نیک وکار جنت میں جائیں گے اور منکر دنیا میں جانوں کی طرح تھا پی کر آخر کا جہنم رسید ہوں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والے تجھے نکال کر آرام نہ پائیں گے ہم نے ان سے کہیں زیادہ طاقتور بستیاں پہلے ہلا کر دی ہیں اس کے بعد جنت اور جہنم کا نقصہ کھینچا گیا ہے پھر منعاتوں کی قلی پھلی گئی ہے اور سچے مسلمانوں سے ان کا مقابلہ کیا گیا ہے لڑائی کی ضرورت اور اہمیت بتائی گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں پسادی دب نہیں سکتے منعاتوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا حال سب پر یہاں ہو کر رہے گا اور وہ موں کی کھائیں گے عرب کے مسلمانوں کو جانوں مالچے حق بات کے پھیلانے میں مدد کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور صاحب کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کام میں گتاہی کی تو پھر یہ کام تمہارے بدلے اور قوموں میں سے کسی کو دے دیا جائے گا اور وہ اسے زور شور سے انجام دیں گے منکر اور مومن آیت نمبر ایک سے تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وسدوا عن سبيل اللہ عدل آمالهم والذین آمنوا بعملوا سالیات وآمنوا بما نزل على محمد واہوالحق واہوالحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واحسرها انبالهم ذالک بئن الذین کفروا جو لوگ کے منکر ہوئے اور اوروں کو اللہ کی راہ سے روکا اس کے کیے کام اللہ نے کھو دیے اور جو یقین لائے اور انہوں نے بھلے کام کیے اور مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور وہی سچا دین ہے ان کے رب کی طرف سے اچار دیں ان کی برائیاں ان پر سے اور سنوار دیا ان کا حال یہ اس لیے کہ جو منکر ہوئے وہ جھوٹی بات پر چلے اور جو یقین لائے انہوں نے سچی بات مانی اپنے رب کی طرف سے یوں بتاتا ہے اللہ ان لوگوں کو ان کے احوال بال حال اس کا مادہ بے واؤ لام ہے اس کے مانی دل حال فیالات طرز زندگی کی ہیں قرآن حکیم انسان کو بتاتا ہے کہ دنیا میں زندگی شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں اور اس کے ساتھ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے ہیں اور ایک دن سب ہونا ہو جائیں گے اور پھر کچھ مدد کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے اور آخرت کی زندگی شروع ہوگی اور وہی انسان کی اصل زندگی ہے یہی وہ حق سچائی یا حقیقت ہے یہی وہ حق سچائی یا حقیقت ہے جسے قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے اس لئے دنیا کی زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ آخرت کی زندگی خراب نہ ہو یہ طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیج کر ان کو قرآن مجید عطا فرما کر بتا دیا ہے ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ جنہوں نے اس حقیقت سے انکار کر دیا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے راستے سے روکا ان کے عمال آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس دین کو مان لیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اور وہی انسانوں کے رب کا مقرر کیا ہوا سچا دین ہے ان کی خطائیں اور قصور موافتہ دیے جائیں گے اور ان کی حالت درست کر دی جائے گی وجہ یہ کہ منکروں نے غلط راستہ تیار کیا اور ایمان والوں نے صحیح طریقہ مان لیا جو ان کے رب نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ لگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے دنیا سے فساد متا دو آیت نمبر چار فائزا لکیتوم فائزا لکیتوم اللذین کفرهم کفروا فدرب الرکاب حتی اذا اتخان حتی اذا اتخان تموهم فشد الوساقہ فائمہ منننبادو فامم مننبادو وائمہ فائمہ فدان حتی ضدہ الحرب عذرها ذلك وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمْ تَسَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْدَكُمْ بِبَعْد وَالَّذِينَا كُسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُدِلَّ عَمَلَهُمْ سو جب تک منکلوں کے مقابل ہو تو مارو گردنیں یہاں تک جب ان کو خوب قتل کر چکو تو مضبوط بند ہو قید پھر یا احسان کیجئے یا معافضہ لیجئے یہاں تک کہ لڑائی اپنے اتیار رکھ دے یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو ان سے بدلہ لے بدلہ لے لے پر وہ تمہیں ایک سے دوسرے کو جانچنا چاہتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے کیے کام ضائع نہ کرے گا پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حق کے اور سچائی کے مان لینے والے اور دوسرے غلط راستہ اتیار کرنے والے ان دونوں کے حالات قرآن شریف میں بیان کر دی گئے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دونوں کی حالت ایک جیسی نہ ہوگی دنیا میں تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے لیکن آخرت میں سچے اور جھوٹے بلکل ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے پہلا گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا دو ذکھ میں یہ تو آخرت میں ہوگا لیکن دنیا میں ملے جلے رہے بغیر چارہ نہیں حق کے ماننے والے کسی کو زبردستی دبانا نہیں چاہتے لیکن باطل پر اگر زبردستی حق کے دبانے کی کوشش کریں اور دونوں میں لڑائی چھڑ جائے تو حق پسندوں کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حق پسند وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر اتے کام کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں ان کو ان آیتوں میں ہجائیت کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی چھڑ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں بے درے قتل کریں اور بے جا ریعت نہ کریں کیونکہ امن جب ہی ہوگا جب شریروں سے دنیا پاک ہوگی جب خوب قتل کر چکے ہیں تو پھر انہیں قیدی بنا لیں اور بعد میں جیسی مسئلت ہو کریں یا احسان کر کے یوں ہی چھوڑ دیں یا معاوضہ لے کا چھوڑ دیں جب تک جنگ جاری رہے یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو اور طرح بھی بنا کر سکتا تھا لیکن جہاد سے اچھوں کی ازمائش مقصود ہے کہ وہ اللہ کے لیے جان دینے میں پتا ہی تو نہیں کرتے جو اللہ کے لیے جان دے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اچھا بدلہ دے گا پرمان برداری کا عجر آیت نمبر پانچ سے نو سیادیہم ویسلہو ویسلہو بالہم ویدخلوہم ویدخلوہم الجنہتا الرافالہم یا ایوہا الذین آمرو ان تنصروا اللہ ينصركم ویسبت اقدامكم والذین گفروا فتا سهلہم وعدل آمالہم ذالکہ بی انہم کریہو ما انگل اللہ فاہبت آمالہم ان کو راہ دے گا اور ان کا حال سمار دے گا اور ان کو داخل کر دے گا بہشت میں جو انہیں معلوم کرا دی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جمع دے گا اور جو لوگ منکر ہوئے تو موں کے بل گرے اور اللہ نے ان کے کام کھو دیے یہ اس لیے کہ انہیں پسند نہ ہوا جو اللہ نے اتارا تو ان کے کیے کام اکارت کر دی ہے تا اصل لہم ناس ہو ان کا یہ آدمی کہے تو بدعا اور گوسنا ہے اللہ کے طرح میں یہ سریح پیش گوئی ہے تا اصل مفعول مطلق ہے جس کا عامل قدوف ہے اہبت زائے کر دیا ماضی ہے اہبات سے جو اہبتن کا متعدی ہے اہبتن زائے ہونا اہبات زائے کرنے اہبات اسی سے ماضی کا سیگہ ہے سورة تلقہ کے آخری حقیق میں اہبات ہے اہبات سے ماضی کا سیگہ بگر چکا ہے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجال آنے والوں اور اس کا بول بالا کرنے والوں اور اس کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والوں کو دنیا میں بھی حجر ملے گا اور آخرت میں بھی دنیا میں تو انہیں اللہ سیدھے راستے پر قائم کر دے گا ان کی مشکلات کو آسان کر دے گا ان کے دل سے پریشانی اور رنج و غم ملور کر دے گا اور آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں دعول کر دے گا جنت کی صورت اور تحفیت اس نے قرآن مجید میں خوب کھول کر پہلے ہی بتا دی ہے اور ان کو دنیا میں ہی اس کے حالات سے واقع کر دیا آگے ایمان والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نام کہنا مانا اور اسلام کو قبول کیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کا کام کیا اور اس کی مدد کی اس لئے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور جنہوں نے نام آنا وہ تباہ ہوں گے اور ان کے کام اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے دین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اسلام سے نفرت کرنے والوں کے خواب وہ بظاہر کتنے ہی اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ سب کام بیکار کر دے گا آخرت میں وہ کام نہ آئیں گے دوسروں سے سبق آیت نمبر دس اور گیارہ آفَ لَمْ يَسِیرُوا فِي لَعْدِ فَيَنْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَرْكِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ وَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ هَمْ شَالُهَا ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَنَّ الْقَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ کیا وہ ملک میں پھرے نہیں کہ دیکھیں کہ ایسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے اکھاڑ پھینکا اللہ نے ان کو اور منکروں کو ایسی ہی چیزیں مل دی ہیں یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق کوئی نہیں ارشاد ہے کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے بلکل سچ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو ایک پختہ منصوبے کے مطابق بنایا ہے اور اس میں انسان کے لیے کام کرنے کا ایک قائدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے اور وہ دین اسلام ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ بعض کام انسان کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں وہ اسے نہ کرنے چاہیے اور بعض قائدہ پہنچانے والے ہیں ان میں اسے لگے رہنا چاہیے خود انسان بغیر رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سے کام مذر ہیں اور کون سے مقید کیونکہ اس کی زندگی پکت یہی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد اسے پھر زندگی ملے گی اور وہی اصل زندگی ہے اس کا آرام انہی کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دنیا میں چلیں گے جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات دنیا میں تل پھر کر معلوم کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور اس کے دین پر نہ چلے ان کی کیا حالت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھاٹ پھینکا تباہ برباد کر دیا اسی طرح جو اس کے دین کو پہچان کر بھی نہ مانیں گے ان کی بھی یہی گت بنیں گے کیا تمہیں ابھی تک یہ نہیں سجا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گا اللہ تعالیٰ اس کا حمیتی اور مددگار ہوگا اور جو اسے نہ مانے گا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا اچھا سنو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اسی لیے جس نے اسے نہ مانا وہ تباہ و برباد ہو صدقا اللہ مولانا العظیم وصدقا رسولہ نبی الامی الکریم